جیسے جیسے دلی میں موسم کا پارا نیچے گرتا جا رہا ہے ویسے ویسے دلی میں جو پردوشن ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اگر آج کی بات کریں تو سفار کے مطابق سسٹم فور ائر کوالٹی اینڈ ویڈر منیجمنٹ آج دلی کا جو ایک یو آئی تھا مطلب ہوا کی گن وقتہ وہ 309 پر تھی جسے ہم ویری پور کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں دیکھا یہ گیا تھا سو مبار کو ہفتے کے پہلے دن جب دلی نے سیزن کی پہلی ویری پور ائر کوالٹی کو ریکارڈ کیا تھا 306 پر اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ جو ائر کوالٹی تھی وہ 280 پر بھی آئی پر اب پھر وہ ویری پور کی کیٹیگری میں چلی گئی ہے نا کیول راشتر راجدھانی راشتر راجدھانی کے ساتھ سٹے اور شہر ہیں وہاں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ایک یو آئی ہے وہ پور اور ویری پور کی کیٹیگری میں ہے اگر میں گرو گرام کی بات کروں تو آج وہاں 221 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا جو پور کی کیٹیگری میں وہی نویڈا میں 372 ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا وہ ویری پور کی کیٹیگری میں وہی دلی کے جہانگیر پوری میں آج 560 سے اوپر ایک یو آئی دیکھا گیا جس نے اس بار کا اس سیزن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک یو آئی ایسا ہی ریکارڈ ہوتا رہا تو بہت جلدی دلی میں گرام کی تھرڈ فیس کو لگا دیا جائے گا جس کے کارن دلی والوں کو بہت سی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب دلی والے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو ایک جو سموک کی چادر ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے سیر کرنا بند کر دیا ہے اور جو کئی لوگ سانس کی بیماریوں کے مریض ہیں وہ بہار نکلنے سے اب ڈرتے ہیں موسم ویگیانیکوں کی مانے اور جانکاروں کی مانے تو آنے والے سمیں میں جو حالات ہیں وہ اور بد سے بدتر ہوں گے اور دلی والوں کے لیے سانس لینا اور مشکل ہو جائے گا کیمرامین کرشن کے ساتھ انمولنا تھبالی کی نئی دلی سے ریپورٹ موسیقی